اسلام علیکم دوستو آپ اس وقت موجود ہیں تلوت آرس کے پروگرام ایوی بائٹس میں اور میں اس وقت موجود ہوں جی یہاں پہ پڑا تو نہیں جا رہا لیکن پیرہ والا آٹوز اور یہ موجود ہے جی تھکر نیاز بک کے بلکل پاس علی ٹون کا وہ سٹیشن سامنے نظر آ رہا ہے جہاں پہ میٹرو ٹرین کا لاسٹ سٹیشن ہے اور یہاں پہ یہ ختم ہو جاتا ہے تو اصل بات جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ ہمارے پاس قرم بھائی موجود ہیں ان کے پاس اپنی ای ایٹ ایس پرو موجود ہے اور میں بھی ان کے پاس لے کے آیا ہوں آفٹر مارکٹ چیزوں کی انسٹالیشن کے لیے تو یہ دیکھیں انہوں نے کتنی خوبصورت چیز ایک یہاں پہ لگائی ہے ہینڈل یہ ای بھی چیز ٹرچ ہو سکتی تھی اس کے اوپر فرنڈ والی سائٹ سے تو ہم نہیں کہہ سکتے لیکن اس سائٹ سے ہم نے یہ کیا کہ یہاں پہ یہ ایک روڈ انسٹال کروایا میں نے یہاں پہ اس کے بعد انہوں نے اس کے اوپر ایک یہاں پہ سٹیکر بھی انسٹال کیا ہے تاکہ میٹر کو میکسیمم بچایا جا سکے اور اس کے بعد یہ دیکھیں یہاں پہ ایک سیٹ کور بھی انسٹال کیا عام طور پہ ہوتی ہیں گروہ کے اندر جو بلییں ہوتی ہیں وہ سیٹ کو خراب کر دیتی ہیں تو یہ میں آپ کو دکھانا چ چاہتا ہوں یہ دیکھیں جی یہ اس طرح سیٹ کور بلکل ہنڈر پرسنٹ فٹنگ تو نہیں ہے لیکن چونکہ ابھی نئی نئی سکوٹی ہے تو اس کی فٹنگ والے بھی آ جائیں گے انشاءاللہ جلدی لیکن اگر آپ اس کو بچانا چاہتے ہیں اس کی کیر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پھر یہ انسٹال کروانا پڑے گا یہاں سے اس طرح یہاں سے لے کے بلکل زبردست قسم کا یہ انسٹال ہو چکا ہے ایک تو یہ وارڈر پروف ہے پھر آپ گرمی میں اگر کسی کا بائک کو کھڑی کر د دیتے ہیں دوپ کے اندر تھوڑی دیر کے لیے بھی تو سیٹ پہ عام طور پر بیٹھا نہیں جاتا تو خورم بھائی میرے ساتھ موجود ہیں جی اور ایسے ہے کہ ان کا نمبر میں نیچے ڈسکریپشن میں دے دیتا ہوں اور اس کے علاوہ ان کی لوکیشن بھی گوگل میپ کا جو لنک ہے وہ بھی دے دیتا ہوں تو خورم بھائی کو میں نے ریکمنٹ اس لیے کیا ہے کہ ان کے پاس یہ دیکھیں یہاں پہ اپنی ایٹ ایس پرو کھڑی ہے جس کے اوپر وہ ایکسپیرینس کر لیتے ہیں پہ سال کے طور پر آپ ان سے کوئی چیز مگواتے ہیں تو وہ اس چیز کو انسیک وہی بیجیں گے جو کہ ان کی سکورٹی کے اوپر لگ چکی ہوگی تو میں بھی اپنے ایٹ ایس پرو کے لیے یہاں پہ آیا ہوں اس کے بعد ہی یہ کور ہے اس کا یہ وائی بی آر عام طور پر سیڈی سیونٹی یہاں ہونڈا وان ٹو فائی کا جو کور ہے وہ اس کے اوپر نہیں آئے گا تو اس کے لیے پھر میں نے انہوں نے مجھے ریکمنٹ کیا ہے کہ آپ وائی بی آر کا کور لیں جو کہ اس پوری سکورٹی کو جو ہے نا وہ کو کور اپ کرے تاکہ کسی بھی جگہ پہ آپ کھڑے اس کو کھڑا کرتے ہیں تو اس کے لیے کوئی مسئلہ مسائل نہ بنیں تو ابھی خورم بھائی ہمارے ساتھ یہاں پہ مجھود ہے تو ان سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو سیڈ کور ہے یہ آج کی ڈیٹ کے ریٹ ہیں چونکہ پاکستان میں ریٹس کا تھوڑا اپ ڈاؤن ہونا عام سی بات ہے تو میں چاہوں گا کہ جب آپ نے پرچیز کرنی ہو تو ان سے پہلے فون پہ یا ورساب پہ پوچھ لیں تو ابھی یہ کتنے کا مل جائ گا یہ سیڈ کور یہ مجھو بھی ساتھ سر بیٹھا ہے یہ سیون ہنڈڈ کا سیڈ کور ہے آل آور پاکستان وہ ڈیلیوری دیں گے کیش آن ڈیلیوری بھی آپ کو مل جائے گا لیکن کیش آن ڈیلیوری کے جو چارجز ہیں وہ آپ کو پے کرنے ہوں گے ان کے جو چارجز ہیں وہ سیون ہنڈڈ ہیں اور اس سے اوپر آپ کر دیں گے اور یہ جی یہ جو راڈ اس کو کہیں گے ہینڈل بار ہینڈل بار ہے یہ بہت ہی خوبصورت ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا سا دکھاتا ہوں الکی کے ساتھ انہوں نے یہاں سے ٹائٹ کی ہے اور بہت ہی زبادہ سٹنگ میں آئی ہے ابھی ان کے پاس کلر جو ہے وہ ریڈی ہے لیکن اس کو ہم بلیک بھی ٹیپ کے تھوڑ کر سکتے ہیں لیکن میں نے انہیں ارکمنٹ کیا ہے کہ آپ اس کے لیے بلیک والا بھی ضرور مگوائیں اور انشاءاللہ جیسی وہ آویلیبل ہوگا تو وہ مجھے بھی انفارم کریں گے میں بھی کوشش کروں گا کہ ڈسکریپشن میں لکھ دوں کہ یہ آویلیبل ہو چکا ہے لیکن یہاں پہ میں نے ایک یہ والی چیزیں انسٹال کروائی ہے اس کے بعد یہ جو میٹر کے اوپر سٹیکر ہے یہ آپ ایم سکس کے اوپر بھی لگوا سکتے ہیں پی نائن کے میٹر کے اوپر بھی اور ای ایٹ ایس پرو کا تو بیجٹل میٹر ہے ہی الگینہ سب سے تو یہ بھی لگوا سکتے ہیں اس کے علاوہ جی یہاں پہ یہ جو چیز ہے اس چیز کو کور کرنے کے لیے بچے عام طور پر پیچھے بیٹھتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ وہ پاؤں کے نشان لگ جاتی ہیں بعض گارے کے کلر خراب ہو جاتا ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ میں کھڑا ہوں اور انشاء اللہ ویڈیو کے اینڈ پہ تھوڑا سا میں آپ کو اس کا دکھاؤں گا ڈیمو کے میں نے یہاں پہ کس طرح کورنگ کروائی ہے تو آج کی ویڈیو کے اندر آفٹر مارکٹ جو چیزیں ہیں جی آپ کو پرچیز کرنے کے بعد عام طور پر لوگ خوشتے ہیں تو اس کے بارے میں یعنی کہ تعلوت آرس جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ آپ کو میکسیمم نولیج دے گرم بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں اس کو میں ان کو میں اس لیے ریکمنٹ کر رہا ہوں کیونکہ ان کے پاس اپنی سکوٹی ہے تو جس کے پاس اپنی چیز ہو ان کو زیادہ ایکسپیرینس ہوتا ہے بجائے کہ آپ عام مارکٹ میں جائیں نون ایکسپیرینس لوگ ہوتے ہیں تو پھر وہاں پہ پروبلم ہو جاتی ہے کہ ان کو پتا نہیں ہوتا کہ یہ ایک نئی چیز آئی ہے تو اس کو ہینڈل کس طرح کرنا ہے تو امید ہے کہ انشاء اللہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور بھی اس طرح کی ویڈیوز انشاء اللہ آتی رہیں گی آپ کو چاہیے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کرنے اور یہ جو چیز ہے میں اس کے اوپر بار بار جا رہا ہوں بچے جب کھڑے ہوں گے یہاں پہ تو ان کے لیے بہت ہی آسانی ہوگی پکڑنے کے لیے ایک چیز اور دوسری چیز ہے کہ جو میٹر ہے اگر فرنڈ والی اس سائیڈ سے جس سائیڈ پر رائیڈنگ کر رہا ہے بندہ کوئی چیز لگتی ہے تو اس کے لیے بھی تھوڑا کور اپ ہو گیا تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کہ جیے گا خورم بھائی ہمارے ساتھ موجود ہے جی بہت شکریہ خورم بھائی اللہ حافظ